گائز کیا ہم پاکستان کے اندر صرف ایک لاکھ روپے سے ریل اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ہم ایک لاکھ روپے سے ریل اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں والا آج ہم جس طریقے کا بارہ میں بات کرنے لگے ہیں اس طریقے سے آپ ایک لاکھ روپے نہیں پچاس ہزار روپے نہیں صرف اگر آپ کے پاس بیس ہزار روپے بھی ہوں تو بیس ہزار روپے سے بھی آپ ریل اسٹیٹ کے اندر مطلب کہ پروپٹی کے بزنس کے اندر آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکیں گے ویسے ہمارے پاس جو تریڈیشنل طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ تو سمپل یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ پروڈیکٹ تیار کرتے ہیں پھر اس پروڈیکٹ کو ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمیں پلوٹ لینے یا اس کے اندر ہمیں فائلز لینے جو ہے وہ بینیفیشل ہوں گی ہم وہاں سے پلوٹس خرید لیتے ہیں خرید کی رکھتے ہیں دو سال تین سال رکھے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروفٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ تک بھی پروفٹ دے جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پروفٹ نہ دیکھے جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پروڈیکٹ کی اوپر کہ وہ پروڈیکٹ کتنے حساب سے چل رہا ہے اور وہاں پر ڈیویلپمنٹ کتنی تیزی سے ہو رہی ہے یہ ایک تریڈیشنل طریقہ ہے اس کے علاوے ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو اگری کلیچرل لینڈ ہوتی ہے ہم وہ پرچیز کر لیتے ہیں یہ اس طرح کی بڑے بڑے جو پلوٹس ہوتی ہیں جو کہ ملکہ کسی ڈیویلپمنٹ کے اندر نہیں آئے ہوتے ہیں کسی ڈیویلپنگ ٹاؤن کے اندر نہیں آئے ہوتے ہیں بلکہ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں ہم وہ خرید لیتے ہیں اور اس کیوں ہم انویسٹ کر کے وہی تین چار سال ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ کتنے ہمیں پروفٹ دے گا کہ اس کے اندر ریٹس بڑھ رہے ہیں یعنی بڑھ رہے ہیں اور اگر ریٹس بڑھ رہے ہیں تو وہ کسی حساب کتاب سے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چیز چیک کرتے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ایک پلوٹ لیا ہے اب اس پلوٹ کو اگر ہم دو سال رکھتے ہیں وہ ہمیں فرض کی ہے کہ دس لاکھ روپے کے گھر ہم نے پلوٹ لی ہے تو وہ ہمیں ساتھ چار لاکھ روپے پروفٹ دے رہا ہے تو ہم اس کے بعد یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ یار اگر ہم اس کو دو سال اور رکھتے ہیں تو کیا یہ ہمیں لاکھ دو لاکھ روپے اور مزید پروفٹ ایڈ کرے گا یا کئی دفعہ اس لیے کیسے ہوتا ہے کہ بھئی رکھنے سے وہ ڈبل ٹرپل بھی ریٹ کر جاتا ہے پلوٹس کے لیے کئی دفعہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوتے ہیں اور اچانک سے اتنی زیادہ سپیڈ پکڑ جاتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس کی جو گروت ہے اور اس کے اندرہ جو پوٹینشل ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے جو بندہ یہ کہتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کے اندرہ انیویسمنٹ یوزلیس ہے وہ بندہ آپ کو صحیح ایڈوائیس نہیں کر رہا ہے کیونکہ پروپٹی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نیچے جانے کی چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں کئی بزنسز ایسے ہوتے ہیں جن کے نیچے جانے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پروپٹی ان میں سے نہیں ہے پروپٹی کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی developing project کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں کہ جو آگے جائے کے نہیں چلتا تو آپ کو loss آ جاتا ہے بھر یہ بہت زیادہ کم چانسز ایسے ہوتے ہیں اور وہ جو loss ہوتے ہیں اگر وہی انویسمنٹ ہم دو تین سال اور مزید رکھ لیں یا چار پانچ سال رکھ لیں تو وہاں پر اتنے تک کچھ نہ کچھ ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے اور کم از کم ہماری انویسمنٹ ریکاور ہو جاتی ہے اور ساتھ ایسا ایک بند کو تسلیح ہوتی ہے کم از کم ہمارے پاس جو ہم نے پیسہ لگایا ہے اس کی زمین تو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس زمین تو کوئی ہم سے کھینچ کی نہیں لے کر جا رہا اب یہ جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے ٹریڈیشنل ہمارے جو پرانے چلتے آ رہے ہیں جن طریقوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں یہ ہوئی ہے آج تک ہم نے ریل اسٹیٹ انویسمنٹ رسپ جو ریٹ پاکستان ہے جو سٹاک اسچینج کے اندر ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم نے فوکس نہیں کیا یہ سین اس طریقے سے ہے کہ آپ کو پتا ہوگا ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے اندر انویسٹ کرنی ہو تو سٹاک مارکیٹ کے اندر اس کمپنی کے اندر دس یا بیس ہزار روپے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں دس بیس ہزار روپے کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کمپنی کے اندر آپ کا ایک شیئر مل جاتا ہے اسی طریقے سے جو بڑے بڑے ڈیویلپنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے جو ڈیویلپنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک پیچاس ہزار روپے یا لاکھ روپے والا آدمی کیا انویسٹ کر سکے گا لیکن وہی بندہ انہی پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے ویسے سٹاک اسٹینج کے اندر بھی ریل اسٹیٹ ابھی اتنی زیادہ ڈیویلپنگ پروجیکٹس نہیں ہے اور اس کے اندر معلومات ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ مزید لوگوں کو پتہ لگ سکے ایک تو سسٹم ہے کہ وہاں پر آپ کو اپنی انکم شو کرانی ہوتی ہے کہ آپ کی انکم کونسی جگہ سے آ رہی ہے تب آپ سٹاک مارکیٹ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بھر ایک اور بھی طریقہ جس کے طرح آپ کو انکم وغیرہ بتانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اپنا بینک اکاؤنٹ کو اٹیش کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ کسی بھی بروکر کے طرح کھول سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ڈیریکلی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے نا ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہوگئے یا کوئی اور بھی کمپنی ہوگی جس کمپنی کے اندر بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو اب یہاں پر کیا بینفیٹ ملتا ہے ہمیں سب سے بڑا جو ہمیں یہاں پر بینفیٹ ملتا ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے ایس ای ڈیویلپر جو ہے انویسٹر بن جائیں گے صرف اور صرف پچاس ہزار یا لاکھ روی جتنے بھی ہمارے پر تھوڑی سارے ماؤنٹ ہوگی اتنے شیئر کے ہم مالک ہو جائیں گے اس ڈیویلپنگ پروجیکٹ کے اندر ایس ای ڈیویلپر مطلب کہ جتنا پیسہ ایک ڈیویلپر ملکہ ایک ٹاؤن بنانے والا یا ایک بیلڈنگ یا ایک پلازا بنانے والا کمار ہے تو اس کے اندر ہمارا جو پیسہ ہوگا اس کا جو شیئر بنتا ہوگا وہ ہمیں ملے گا اور وہ ایک اچھا پروفٹ مارجن بنتا ہوتا ہے اگر ہم کسی پلوٹ یہ کسی اور ایسی کمرشل پروپٹی کے اندر انویسٹ کرے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہ ہو تو وہی سوچتا ہے ہم کہاں پر انویسٹ کریں ہمارے پاس انویسٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی پیسہ ہو تو تھوڑی ساری اگر سمجھ بوئی سے بندہ کاملے تو اس کو بھی آپ انویسٹ پرپس کی طور کے اوپر کھین پر انویسٹ کر کے اس سے بھی اس حساب کا ارن کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے کہ تھوڑے پیسہ اگر ہم نے انویسٹ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا ہی ہمیں ریٹرن ملے گا بٹ ایٹلیسٹ ریٹرن تو ملے گا نا ایسے پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے پیسے کو کھین کھین پر انویسٹ کر کے رکھیں تاکہ ہم ایٹلیسٹ یہ جو آج کل کی انفلیشن ہو رہی ہے جو کرنسی کی ڈیپریسیشن ہو رہی ہے ان سب معاملات سے بچ سکیں اللہ حافظ